آپ کو بتائیں کہ ہزارہ دیوچن میں روایتی گھریلو دستکاری کی دم توسی روایات کو زندہ رکھنے کے لئے میں جی تفصیل کے سیرے اتمام تین روزہ نمائش کا انکار کیا گیا ایفرد آباد سے محمد شاہد چانسری ریپورٹ کر رہے خواتین کے کاروبار کو غصت دینے کے لئے ایفرد آباد میں گریلو خواتین کے ہاتھ سے بنائی گئی ہینڈی کرافٹ، ڈیکوریشن گفٹ، ملبوسات، کاسمیٹک سمیت دیگر اشیاں کی تین روزہ نمائش لگائی گئی میرا جو کاروبار ہے وہ ہے اورگینک ہربل سکن کیر کا اور یہ ساری چیزیں جو میں بناتی ہوں گھر میں بیٹھے بناتی ہوں نمائش کی آرگنائیزر مرینزہ حیات کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد گھر بیٹی خواتین کے دستکاری کے ہنر کو دنیا کے سامنے لانا ہے سابق ممبر صوبائی اسمبلی آمنہ سرزاد نے کہا کہ ہم نے خواتین کا نیٹورک بنایا ہے ہم نے بڑی تعداد میں بچوں کو تربیت دی ہے تاکہ ان کو بائزت طریقے سے روزگار فراہم ہو سکے شکاگو سے آئی ہوئی خاتون کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے بنائے گی ایشیا کی بیرونی دنیا میں بہت مانگ ہیں یہ ہی سوٹی تھی ابھی کہ میں یہاں سے کیا گفت دیکھے جاؤں کیونکہ میرے بہت ساری فرینڈز ہیں جو نون مسلم ہیں سیریانز ہیں ایفٹیکنز ہیں اور جو بہت اپیشیٹ کریں گے اس طرح کا ہینڈ میڈ ورک حکومت اگر کارٹیج انڈسٹری کو فروغ دے تو یہ ہنرمند خواتین نہ صرف بائزت طریقے سے اپنے گھر کا چولہ جلا سکتی ہیں اس کے ساتھ ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں محمد شاہ چودری آج نیو ایپٹا بار